پولیس کمارننگ کنٹرل سینٹر کو جو بنایا جا رہا ہے جو آر این بی کے ذریعے اور ریاست کے تلنگانہ میں انٹیگریٹ کلیکٹر کامپلیس کو بھی آر این بی ڈپارنمنٹ کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سپیکر صاحب آر این بی کے ذریعے جو ساتھے ساتھ تلنگانہ ریاست کے اندر توبی ایچ کے اسکیم کے تحت جو دو لاکھ اکی نو ہزار تعمیر ہو رہے ہیں اور جس کے اندر ایک لاکھ ستر ہزار مکمل ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سپیکر صاحب جو ایک لاکھ ستر ہزار جو تعمیر مکمل ہو چکے ان تمام ایک لاکھ ستر ہزار کو زل سے زل لوگ کو غریب عوام کو آلٹ کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو آج ہماری اس سال جو گورنمنٹ تلنگانہ نے جو نئی اسکیم لائی جو اسکیم ہے جس کے پاس مکان کیلئے زمین ذاتی رہے گی ان لوگ کو تین لاکھ روپے دینے کی جو اسکیم ہیں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو اسکیم کے اندر ہر حلقے کے اندر تین ہزار لوگ کو تین ہزار لوگ کو اور یہ تین لاکھ کا جو اسکیم کا پائدہ ہونے والا ہے یہ کب سے شروع کیا جائے گا میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب انرجی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں حکومت حکومت کی جانب سے جو چوبیس گھنٹے پور سپلئی ہو رہی ہیں اور جس کے اندر دومسٹک ہے اور انڈسٹر لیلیہ کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں شہر حیدرباد کے اندر کہاں کئی مخامات پر خاص طورت ہے شہر حیدرباد کے اندر سوز زون کے اندر کافی زیادہ پاور کٹ کا پرالیم میں چلتا ہے میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جو بھی علاقہ جات کے اندر ہے یہاں کے جو مخامی عالی عوضے دار کے سامنے بھی یہ تمام تفصیلات رکھے تھے خاص طورت ہے یاخت پورا چار مینار راجن نگر اس کے علاوہ کئی ہلقوں کے اندر پور کٹ کا پرالیم چلتا ہے میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آنے والے مہینے کے اندر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور آپ کو ابھی سے رمضان کے مہینے کو دیکھتے ہوئے آپ تمام آفیسر کو ہلارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ میں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حیرت عرباد کے اندر کئی مقامات پر چاہے وہ تندران گھٹا ہو یا کاروان ہو یا بہادور پورا ہو یا گوشہ مائل ہو یا خود پورا ہو یا دیگر حلقوں کے اندر سب اسٹیشن کی ضرورت ہے میں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں اور آج خاص طور سے جو 33 کیوی لین اور 11 کیوی لین اور اسٹی لین ہلٹی لین کئی گھڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے کئی جانوں کو نقصان ہونا ہوں کئی جان جا چکے ہیں میں آپ کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ فوری لین کو شفت کرنے کی ضرورت ہے اس پیکر صاحب میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھے ساتھ انڈرگرانڈ کیبل اور ٹرانسفرمس کو کیپسٹی کو انیس کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ اس پیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت سے بتانا چاہتا ہوں کئی مقامات پر 3 فیس لائن اور انٹر پولز بنچ کیبل اور اس کے ساتھ نئے سنکشن کرنے کی ضرورت ہے اس پیکر صاحب میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیمائنس کے اندر جو پچھلے 2020 کے اندر جو بارش توفان آیا تھا توفان سے لے کر آج 2022 ہونے کو آ گیا کئی مقامات پر آپ دیکھیں چندان گھٹا یا کاروان یا نام پلی بہت دور پر آلخے کے اندر جو آئرن پولز ہوتے ہیں وہ آئرن پولز گل چکے ہیں ابھی کبھی ہوا چلتی ہے تو کئی مقامات کے پر گر جاتا ہے اس سے کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے پولز کو فور ہی شپ کرنے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے بھی بتانا چاہتا ہوں جو اور لوڈ ٹرانسفرمر کی جو ہونے کی وجہ سے جو نو سرکل ہیڈراباد کے اندر نو سرکل کے اندر دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے اندر ایک ہزار تین سو ایک تیس ٹرانسفرمر کو جلے ہوئے ہیں اور اس کو ریپلیشمنٹ بھی نہیں کیا گیا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب دو ہزار اکیس اور دو ہزار باویس کے اندر دو ہزار ستاون ٹرانسفرمر جو جل چکے ہیں اس کو بھی ٹرانسفرمر کو شیفٹ نہیں بنا گیا مسپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو آج جو فلک نمار ڈیوزن ہے جو فلک نمار ڈیوزن کہتا ہے چار مینہ ڈیوزن بھی آتا ہے مگر آج ضرورت ہے کہ کیونکہ ہیوی لوڈ ہو چکا ہے اس کو ایک سب ڈیوزن منانے کی ضرورت ہے فلک نمار کے علاوہ چار مینہ ڈیوزن منانے کی ضرورت ہے یہ ڈیوزن کے مطلب کیا ہوتا ہے ڈی ہوتا ہے اے ڈی ہوتا ہے اس کو آج چار مینہ ڈیوزن منانے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ساتھے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کئی حلقوں کے اندر سالزون کے اندر بیفریکٹ کرنے کی ضرورت ہے بیفریکٹ کرنے سے جو لوڈ ہوتا ہے ایک ایک کو خریف خریف آج وہاں پر اولڈ شیٹی کے اندر جا کر دیکھئے ایک ایک اینڈر تیس ہزار پچیس ہزار کنیکشن ہوتے ہیں یہ بیفریکٹ کرنے سے ایک ای بن جاتا ہے اس کے ساتھ سب انجینئر ہوتا ہے بارہ سے پندرہ لائنمن ہوتے ہیں یہ بیفریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب آج خاص طور سے لاکڈون کے درمیان میں جو پچھلے دو سال تک جو لاکڈون تھا اس لاکڈون کے درمیان میں جو غریب آوام ہوتی ہے غریب آوام بل نہ بننے پر آ کر الیکسیٹی بوٹ کے آفیسر ان کے ڈسک کنیکشن کر دی جائے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کریں اسپیکر صاحب جو ویجلنس کے آفیسر خاص طور سے ساؤز زونوں یا میرا خیرتباز زونوں سیٹل زونوں وہاں پر آ کر جس کے مکانات کے پر جو غریب آوام جو آٹو چلاتے ہیں ترکاری بازی اور یہ فرور بیشنی والوں کے مکانات کے پر جا کر پچاس ہزار ستر ہزار پائن کیا جا رہا ہے یہ غریب آوام جینے کے لئے مشکل ہے اسپیکر صاحب اور یہ ویجلنس کے اعلیٰ حدیدار آ کر ان تمام گھروں کے پر غریب لوگ کے پر دھابے دال کر کیسز بک کرتے جا رہے ہیں اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب جو آج جنرل آدمیسٹرشن ڈپارٹمنٹ ہے جو انٹی کرپشن بھی رہو ہو یا ویجلنس ہو انفرزمنٹ ڈپارٹمنٹ پچھلے دو سال سے آج یہ دو پچھلے جو دو مائکوں میں ہوتے ہیں جو خاص طور سے رشوت کو روکنے والے مائکوں میں ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں اسی پی صاحب اسی پی صاحب اسپیکر صاحب اسی پی کی جانب سے پچھلے دو آزار ونیس میں ایک سو چورینو کیسز ہوئے تھے اور دو آزار بیس میں نائنٹی فور کیسز ہوئے تھے دو آزار اکیس کے اندر نائنٹی ایٹ کیسز ہوئے تھے ریشٹرڈ ہوئے تھے اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو پچھلے بجیشتہ دو سالوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کیسز ہوئے اس کی انکوئری کہاں تک آئی یا ہاؤس کو بتانے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب تلنگانہ ویجلینز کمیشن میں تلنگانہ ویجلینز کمیشن کی جانب سے جو کام کئے گئے اس کے بارے میں انفارمیشن کی انفارمیشن بتانے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب میں آپ کو حکومت سے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ پانچ ایجنسز کام کے جو تفصیلات ہیں لوگ ایکتہ ویجلینز اور کمیشن ای سی پی ویجلینز انفارمیشن دیپارٹمنٹ جو ہاؤس کو اس دیپارٹمنٹ کے تعلق سے تفصیلات بتانے کی ضرورت ہے اسپیکر صاحب شکریہ سنڈر بینکٹا بیرے گر مدیخشاہ دھنیواز اللہ تلیجیس تو